اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآج تاریخ 26 فیبروری 2017 ہے کوئی آ کر کہتا ہے مجھے ارے یار پوری دنیا ہندو ہو جائے گی ہمارے ہندوستان میں آپ ہو لجی ہاں صحیح بات ہے سکھ خالصہ لوگ سکھ خالصہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے گرنٹ میں لکھا ہے گرو گرنٹ صحاب میں لکھا ہے کہ ساری دنیا خالصہ ہو جائے گی سکھ ہو جائے گی ایک دن بلکل صحیح لکھا ہے واہ کیا بات کر رہے ہیں آپ وہ خوش ہو گئے اب ایک ہندو آ کر بولا ایک دن ہمارے گرنٹوں میں لکھا ہے ہمارے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن ساری دنیا ہندو ہو جائے گی سارے انسان ہندو ہو جائیں گے ہاں بلکل صحیح ہے سچ لکھا ہے سکھ بھڑک اٹھا بولا ابے ہوئے تُو نیند میں آئے یار ارے ابھی تو تُو نے کہا تھا ساری دنیا خالصہ ہو جائے گی سکھ ہو جائے گی ارے یار نشا کرنا چھوڑ دے تُو نے بھانگ پی رکھی ہے کیا تُو شراب پیتا ہے بھانگ پیتا ہے کیا ڈرکس لیتا ہے یار نیند میں ارے ابھی میں سکھ بھائی تُو نے پاس آیا خالصہ پوچھا تو تُو نے کہا کہ ساری دنیا خالصہ ہو جائے گی سکھ ہو جائے گی ابھی اب ہندو آتا ہے تو اسے کہتا ہے یعنی سنادن دھرم والا آتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ نہیں ساری دنیا ہندو ہو جائے گی ابے بھانگ پی رکھی ہے کیا میں نے کہا بھائی میں بھانگ نہیں پیتا شراب نہیں پیتا زینہ کی طرف بھی نہیں جاتا سگریٹ نہیں پیتا کوئی ڈرکس نہیں لیتا یہ تو یار تھکن سے نیند آ رہی تھی پھر بھی نیند میں بھی ہوش کی بات کر رہا ہوں سچ بول رہا ہوں یار ساری دنیا خالصہ ہو جائے گی یعنی سارے انسان خالصہ ہو جائیں گے سارے خالصہ جو سکھ ہے سکھ ہو جائیں گے ساری اچھے انسان جو ہیں ساری دنیا کے ہندو ہو جائیں گے بات صحیح ہے نا یہ دنیا میں ہندو بھی تو ہیں عیسائی بھی ہیں یہودی ہیں پارسی ہیں مسلمان ہیں سب کو دیکھنا پڑتا ہے نا بھائی ارے یا تو پھر تم نے کہا تھا کہ ساری دنیا خالصہ ہو جائے گی ہاں تم شیب بھگوان ہو ہاں میں شیب بھگوان ہوں جسے میسی آمیدی مہادیب بولتے ہیں میں آ گیا ہوں میں ہی وہ کل کی آتار ہوں جس کا تمہارے بھی گرنتوں میں ذکر موجود ہے تو پھر خالصہ ہو جائے گی سکھ ہو جائے گی تو ابھی تم بول رہے ہندو ہو جائے گی میں نے یہ کب کہا کہ خالصہ ہو جائیں گے ہندو ہو جائیں گے لیکن ہندو خالصہ نہیں ہوں گے سارا اب الفاظوں کو غر کرو یا ساری دنیا خالصہ ہو جائے گی سکھ ہو جائے گی ہندو ہو جائے گی بات صحیح ہے یہ تو قرآن حدیث میں بھی لکھا ہے بائبل میں بھی لکھا ہے ارے ابھی بائبل پر چلا ہے ابھی اس کا مطلب عیسائی اگر کوئی آ کر پوچھے کہ ساری دنیا عیسائی ہو جائے گی تو تو کہے گا کہ ہاں ہو جائی ہے ہاں برابر ساری دنیا جو خالصہ ہیں جو ہندو ہیں جو کہ سکھ ہیں وہ سب کے سب عیسائی ہو جائیں گے ارے یار یہ تو جو آتا ہے اس کو بولتا ہے اس تم صحیح بول رہے ہو یہ تو پولیٹکس چل رہا ہے نہیں یار میں سچ بول رہا ہوں اگر مسلمان آ کر پوچھے گا آہاں ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی مومن ہو جائے گی سچے مومن ہو جائیں گے صحیح بات تو لکھی ہے کتاب میں غلط کہاں ہے ابے تو مسلمان ہوں گے مومن ہوں گے یا خالصہ ہوں گے یا سکھ ہوں گے یا ہندو ہوں گے سیدھی سیدھی بات بتا یا عیسائی ہوں گے چل سیدھی سیدھی بات بتا یار صحیح بات تو یہ ہے کہ چاروں باتوں صحیح ہیں تجھے اخل نہیں ہے سمجھا نا پہلے سمجھ لے میرے یار خالصہ کے معنی کیا ہے خالصہ کے معنی ہے خالص پیور پیور سچے ٹھیک ہے سکھ مطلب سیکھنے والے ٹھیک ہے ساری دنیا پیور ہو جائے گی جو مجھ سے آکے سیکھیں گے تو سیکھ ہو جائے گی اور سارے لوگ اب ہندوستان کی طرف آ جائیں گے کیونکہ میں یہاں پر عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آ گیا ہوں حدیث میں جکر آتا ہے تم سکونت پکڑو شام کی شام سے مراد تمثلی زبان میں یہ خواب کی تابیر یہ ہوتی ہے یہ جو نکلی ہے وہ ہندوستان انڈیا ہے جہاں پر میں آیا ہوں شام سے مراد یہاں پر سب لوگ آ جائیں گے میرے پاس اللہ والے ایمان والے جو بھی مجھ پر ایمان لائیں گے جو سیکھیں گے جو پیور ہوں گے تو ہندو ہو جائیں گے کیونکہ ہندوستان آ جائیں گے میرے پاس چاہے وہ ایمیل سے آؤ یا یوٹیوب سے آؤ یا اسکائپ سے آؤ یا پرسنلی فیزیکلی آ جاؤ ایمان سے آ جائیں گے تو ہندو ہو گئے خالصہ بھی ہو گئے سکھ بھی ہو گئے ہندو بھی ہو گئے اور وہ عیسیٰ مسیح مہدی سلام پر یعنی مجھ پر ایمان لے آئیں گے کہ میں مسیح ہوں اللہ کا عیسیٰ ہوں دوبارہ جنم لے کر مہدی بن کر آ گیا ہوں تو پھر عیسیٰ ہی ہو گئے کہ نہیں ہو گئے پھر یہ جو ہو گئے وہ سچے یہ وہ مانیں گے کہ اللہ ایک ہے میں اللہ کا مسیح ہوں اور خیامت ہونے والی ہے فرشتے ہیں اور جنات بھی ہیں شیطان بھی ہے دوزخ بھی ہے جنت بھی ہے اور وہ اللہ کی عبادت کریں گے تو وہ مومین اور مسلمان ہو گئے کہ نہیں ہو گئے بات صحیح کی کہ نہیں کہ میں اے بولو یار ابھی بولتے ہو گئے نہیں میں نین میں ہوں کہ تم نین میں ہو میں نین میں بھی ہوشیار ہوں یار اللہ کا فضل ہے ساری دنیا ہندو ہو جائے گی صحیح بات ہے ساری دنیا شیفت ہو جائے گی صحیح بات ہے کیونکہ شیف بھکوان مسیح مہدی میں آ گیا ہوں ساری دنیا کے لوگ ایک ہو جائیں گے کیونکہ ایک ہی مسیح مہدی علیہ السلام کے واسطے کوئی شیف بھکوان کے نام سے لڑا ہے کوئی مہدی علیہ السلام کے نام سے لڑا ہے تو پھر ایک ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے پیار محبت سے تو ایک ہو جائیں گے کہتے ہیں کہ میں نشے میں ہوں نیند میں ہوں تو کہتے ہیں نشے میں ہوں یار تم کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں میں نشہ نہیں کر سکتا یار میں نہیں نماز چھوڑ جاتی ہے بھائی حرام ہے یہ اسلام ہے اور تم عزم لگاتے ہو یہ نہیں سونستے کہ آدمی چوبیس گھنٹے کام پر لگاوا ہے دو چار گھنٹے تو سونا چاہیے اس کو شرم نہیں آتی یا تم لوگوں کو گندی بات کرتے ہوئے جو آدمی نماز نہیں چھوڑا ماشاءاللہ سے اٹھارہ سال سے نماز جس کی خضا نہیں ہے اللہ کا فضل ہے تم اسے کہتے ہو نشا کرتا ہے شرم آنے چاہیے تم کو حرام کام سے اللہ تعالی ہمیں حلال کی کھلاتا ہے حرام سے ہم محفوظ ہیں ماشاءاللہ سے اور اللہ محفوظ رکھے جہالت کی بات مت کرو یا ہمیں تو سگریٹ بھی نہیں پیتے دیکھا دیکھا اور آپ کے دات دیکھو پہلے اللہ کرے آپ کو بھی اس سے محفوظ رکھے ایسی برے باتوں سے سگریٹ نہیں پیتے ہم شراب نہیں پیتے گندی کام نہیں کرتے کسی ناجائز جسمانی تعلقات نہیں رکھتے نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں شرک نہیں کرتے یار ڈرکس دور لیتے ہیں ڈرکس مطلب طویت خراب ہو جائے گی تو دوائی تو کھانی پڑے گی نا لیکن وہ دوائی ایسی نہیں لیتے ہیں جو کہ نشا کر کے اپنی عبادت خالت کریں یا شراب پیئیں سمجھ میں آئی بات ساری دنیا عیسائی ہو جائے گی ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی ساری دنیا ہندو ہو جائے گی ساری دنیا انشاءاللہ سکھ اور خالصہ ہو جائے گی یار میں خالت کہاں بول رہا تھا تمہارے کو سمجھ میں نہیں آتا یار جہالت کرتے ہو ساری دنیا شیو بھکت ہو جائے گی انشاءاللہ یہ لکھا ہوا ہے ہو جائیں گے سب سب ایک ہو جائیں گے ایک تھے ایک ہو جائیں گے آپ ذرا دیکھو پہلے جو آدمی آئے تھے دنیا میں آدم علیہ السلام کہاں آئے تھے ہندوستان میں آئے تھے تو وہ ہندو ہوئے کہنے ہوا ہے جب لفظ ہندو نکلا بھی نہیں تھا وہ ہندو تھے جب کیونکہ ہندو لفظ نکلا ہے عیدوم میں عبراہیم علیہ السلام کے بیٹے عیسیخ علیہ السلام کے بڑے بیٹے یساو سے یساو نے جو لال دال کی ڈیل کی تھی اپنے بھائی آخو علیہ السلام سے وہ لال دال کا نشان جو لگاتے ہیں ہندو عیدوم عیدوم جو پڑا نام ادھر سے ہندوستان پڑا جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے وہ جب بھی ہندو تھے جبکہ عبراہیم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب ورد ہندو نکلا بھی نہیں تھا تب وہ ہندو تھے تو پھر میں آخر عیسیٰ مسیح مہدلہ السلام بھی ہندوستان میں آیا تو میں کسے ہندو نہیں ہو گیا یار ہندو ہوا کہ نہیں ہوا یار جتنے بھی عیسائی مسلمان سبرد سم ہندو ہیں کیونکہ یہاں کے جو نیٹیو ہیں وہ ہندوستان میں رہے لیا لوگوں کو ہندو کہتے ہیں سمجھ گئے نہیں آتا آپ ان کو علم کے بات تمہارے پاس نہیں ہے یار تم کو تو یار سمجھنے کی کوشش کرو میں سچ سچ کہہ رہا ہوں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ